شمتہ اور شکتی میں اٹوٹ سمبند ہے اور رکشہ شیطر کی شمتہ اپنے آپ میں اہم اسطحان رکھتی ہے آج ہمیں بات کرنی ہے دی آر ڈیوز گھاتک پروگرام کی اب اس میں ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں اگر ہمارے ڈیفنس منسٹر نے یہ ٹویٹ کر کے جانکاری دیئے کہ ہم نے سکسسفل میڈین فلائٹ کر لی ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کچھ ٹیکلوجیز جو اس میں یوز ہو رہی ہیں کیسے یہ مہتپون ہے کیسے یہ الگ ہے اسٹیٹمنٹ کائنڈ اف کوششن آ سکتا ہے کسی بھی چیز کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک ورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کے لئے ایک انفرمیشن فاؤنڈیشن کلاسز 11 جولائے سے مارننگ بیت سٹارٹ ہو رہا ہے ون سٹاپ سلیوشن ہے یعنی کہ آپ کی آنسر رائٹنگ کرنٹ اویس پروگرام کومپریہنسیف کوریج آف جی ایس لی بس یعنی کہ کوئی پارٹ نہیں چھوٹے گا سب کچھ وہاں پر کور ہو رہا ہے افورڈیبیلٹی این کوالٹی کا رائٹ میکس ہے اگر آپ ابھی سٹیڈی آئی کی ڈاٹ کام پر جائیں گے تو ٹوئنٹی فاؤنڈ فائیو ہنڈڈ میں اویل ہوگا اور ابھی آپ تیاغی لائپ کوڈیوز کریں گے تو ایٹین ٹرپل آئین میں مل جائے گا میرے سے جوڑ سکتے ہیں آپ ششانک تیاغی فوری اوپر انسٹرگرام ٹیلیگرام ٹوٹر پر سب سے پہلے تو جو ٹیسٹ رینج ہے اس کی لوکیشن ہمیں پتا ہونی چاہیے ایک میچ تپ فورنگ کائنڈ آف کوشن یہاں سا جاتا ہے تو جانکاری کیا ملی ہے ہمیں کہ ایرانوٹیکل ٹیسٹ رینج ایٹی آر کیونکہ جو ڈیفرنس میسٹر ہیں وہ ایٹی آر لکھ رہے ہیں چطردرگ کرناٹکا میں ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے اوٹونومس فلائنگ ونگ ٹیکنلوجی ڈیمونسٹریٹر ہوتا کیا ہے یہ سب سے پہلے تو یہ پتا لگے ٹھیک ہے اوٹونومس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کیونکہ یہ کیونکہ یہ UCAV ہے UAV کیا ہوتا ہے Unmanned Aerial Vehicle یعنی کہ جیسے کہ آپ کے ڈراؤنس ہوتے ہیں رائٹ اب اس میں کومبیٹ اگر ہم لگا دیں تو سی ایڈ ہو جائے گا اور کومبیٹ کا مطلب ہے کہ اس کے پاس شمتہ ہے کہ یہ بومبرز کو بھی کیری کر سکتا ہے مسائلز کو بھی کیری کر سکتا ہے رائٹ تو یعنی کہ اب یہ کام کیول سرولنس کا نہیں کرے گا جیسے کہ ڈراؤن یوز کرتے ہیں یعنی کہ UAVز یوز کرتے ہیں اگر یہ کومبیٹ ہے تو یعنی کہ یہاں پر اب یہ ٹارگیٹ کو ہٹ بھی کر سکتا ہے رائٹ ان مینڈ ہے یعنی کہ اس میں پائلٹ کا استعمال نہیں ہوگا یعنی کہ یہاں پر پائلٹ نہیں ہے تو پھر کیسے کنٹرول ہم کر رہے ہیں ریموٹ لوکیشن سے کوئی جو پائلٹ ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں یعنی کہ اس سے الگ زمین پر کوئی کنٹرول رومس ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن یہاں پر پھر ورڈ یہ سیٹ کر دیا ہے مشن سیٹ کر دیا ہے تو اب یہ مشن کو اچیف کرے گا اپنی شمتہ سے جو ہم نے اس میں تقنیق دی ہوئی ہے یہاں پر ورڈ ہے فلائنگ ونگ ٹیکنلوجی ڈیمنسٹریٹر فلائنگ ونگ کا مطلب کیا ہے ذرا اس کی شیپ دیکھئے تو اس کی شیپ آپ کو نہیں رکھتا ونگ نما ہے اور یہ ادر جو فائٹرز ہیں اس سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں جیسے ادر فائٹرز میں جو بیچ والا ایریا ہوتا ہے اس سے اپارٹ ہم کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ونگ ہیں رڈرز ہیں لیکن اس کیسے میں کیا ہے کہ جو پورا آپ کو شیپ دیکھ رہا ہے اس پورے شیپ میں ہم جگہ جگہ different components یعنی کہ sensors کو control systems کو ہم پورے میں actually fitted رکھتے ہیں تو یہ پورا فلائنگ ونگ ہے جس میں پورے میں ہم نے fit کیے ہوئے اپنے systems تو وہ جو conventional ہے اس سے الگ ہے اس میں internal weapons bay دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی میں نے internal weapons bay کے بارے میں بات کی ہے مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک طریقہ تو ہوتا ہے weapons کو carry کرنے کا کہ آپ اس سے یہاں پر attach کر دیں missiles کو یعنی کہ وہ باہر protruded ہوں گی missiles لیکن آپ کو نہیں لگتا اگر ہمیں high speed achieve کرنی ہے کسی fighter jet سے اور اس پر باہر کی طرف ہمیں missile لگائی ہوئی ہیں تو آپ کو ایک تو drag وہاں پر زیادہ ملے گا بھئی opposite side سے drag ملے گا کی نہیں ملے گا ملے گا اور دوسرا ہم اس میں steel technology کا استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ اس shape کا ہمیں ایک اور فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ radar پر آسانی سے دکھے نہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم یہاں پر carry کریں گے الگ سے جس کو ہم کہتے ہیں outer weapons بے اگر ہم وہ یہاں پر اٹیچ کرتے ہیں تو اس سے کچھ حد تک radar پر یہ دیکھنے لگ جائے گا ہے کی نہیں اب آپ کہیں گے کہ آنی کے سر اس پر باہر کوئی weapons کو carry کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں سسٹم نہیں ایسا نہیں ہے جو main model ہے اس کا وہ internal weapons بے ہیں لیکن اگر ہم باہر اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں ابھی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو I think یہ keyword آپ کو clear ہوئے right اب introduction کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ Indian Air Force میں induct کیا جائے آپ کہیں گے کہ یہاں سر بلکل basic سی بات ہے اگر وہ statement بنا دیا آپ کو exam میں کہ جو ہماری یہ UCAV ہے گھاتا کی project ہے it is going to benefit Indian Air Force only it is not made for Navy and Army تو کیا وہ statement صحیح ہوگی شہد آپ میں سے کچھ لوگ کہیں ہاں بلکل صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ it is about fighters لیکن کیا fighter jets کیا helicopters کیول Air Force ہی استعمال کرتی ہے نہیں ایسا تو نہیں تو as of now اس project کو Navy کے لیے بھی رکھا گیا تو مدہ یہ کہ کس طریقے سے پوچھتا ہے تو only اگر بولے تو your antenna should be open right ابھی تو ہم نے made in flight کری ہے ہم اپنی شمتہ دکھائی ہے ہم indigenously خود ایسا ویمان بنا سکتے ہیں حالان کی جو اس کا total ہم basically full actually you can say prototype جب ہم کریں گے اس کا استعمال کیونکہ ابھی ہم نے کیا کرنا اس کا lower version کیا ہے اس کا کارن کیا وہ بتاؤں گا 24 25 میں ہمارا target ہی کہ ہم اس کا full version کر لیں گے اچھا یہاں پر نیوز میں یہ word تھا ADE aeronautical difference establishment اور کچھیں دیا ہوا ADA ٹھیک ہے تو عام طور پر سمجھ لیتے ہیں ADA ADE دونوں کی بات اور یہ ایک بات نہیں ہے آپ میں آپ کہیں گے ای ای کئی تو فرق ہے کیا پتا سنانیم نہیں سنانیم نہیں ہے وہ جو ہماری defense ministry ہے defense ministry کے انترگت ایک autonomous agency ہے تو جہاں پر اگر مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پر فرس سکتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ UPSC کو پتا ہے تو دیکھیں UPSC کا trend کئی بار چینج ہوتا رہتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ environment سے بہت دار question ڈال دیئے تو defense سے اگر in detail پر question statement میں ڈال دے تو آپ غلط نہیں ہونا چاہئے تو جیسے AD میں نے آپ کو بتا DRDO کے انڈر ہے تو آپ کو clear پتا ہی شادیوں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سرچ کرنا ہے کی کیا issue ہے related to drone actually related policy کہ drone کس area میں use کر سکتے ہیں کس طرح کے drone available ہے مطلب common use کے لئے کس طرح کے drone use کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے اور کیا اس کی گائیڈ لائنز ہے یہ آپ کو جانکاری بلکل ہونی چاہیے clear کیا آپ کو attack دونوں میں استعمال ہوگا attack میں کیا استعمال کریں جیسے missiles کو بھی carry کر سکتے ہیں اور آپ بومز کو بھی carry کر سکتے پری سیزن مونیشنز مونیشنز کا مطلب ہوتا ہے اس کو smart بومز بھی کہتے اگر مان لیجے target کو hit کرنے کا ratio مانا جائے تو مانا جاتا کہ 80% سے زیادہ chances ہوتے ہیں تو وہ بھی carry کر سکتا ہے تو آپ کو ہی لگتا بڑا استعمال ہے اس کا تو ہے کہ ہمارے پائلٹ کو ہاں نہیں جانا ہوگا اور deep جو areas ہیں وہاں پر ان کے base cams کو اڑانا ہے تو اب ہم اس کا استعمال کر لیں گے ہے کی نہیں جیسے سرجیکل سٹرائک میں ہمیں اپنے فائٹرز کو بھیجنا پڑا تھا ہمارے basically pilots بھی گئے تھے تو اگر ہمارے پاس انڈیجنس یہ شمتہ بہت زبردست ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ strategic ویپن کیٹگری میں آئے گا بلکل آئے اور یہی تو defense ministry کہہ رہی ہے ساتھ میں human اور autonomy اس کا میں relation بتایا human آپ کسی control system سے اس کو guide کرے گا ساتھ میں اس کو کچھ autonomous شمتہ بھی دی گئی ہے تو اگر اس میں مانو کا استعمال نہیں کیا تو آپ کو ہی لگتا جو پائلٹ کو جب وہ اس cockpit میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا اس کا وزن بج جائے گا تو ایسے میں جب وزن بج جائے گا تو آپ کو لگتا کہ اس کی منور شمتائیں ہیں یعنی کہ جو اگر سپیڈ کی بات کریں یا پھر آسانی سے ترن ہونے کی بات کریں تو وہ بیٹر ہو جائے گی بلکل بیٹر ہو جائے اب ڈسکرپشن کرتے ہیں گھاتک کا تو جو گھاتک شبدے یہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے دیکھیں گھاتک جو ہے یہ پروجیکٹ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایکچولی گھاتک سے پہلے ایک پروجیکٹ ہوتا تھا اورا اور یہاں پر آپ ورڈ دیکھیں ریسرچ ہے اوٹونومس انمنٹ ریسرچ ائرکرافٹ دوزر نو کی بات ہے بھارت سرکار نے مانا کہ یہ پروجیکٹ تو ضروری ہے یو ایس کے پاس بھی انمنٹ کومبیٹ ویکلز ہیں تو ہمیں بھی ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے کیونکہ چائنا کے پاس ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے تو ایسے میں پہلے ہم نے کیول یہ نہیں کہ ہم بنانے لگ جائیں پہلے ہم نے فیزیبلیٹی سٹڈی کری یعنی کہ بھارت کے پاس جو سنسادن ہیں تقنیق ہیں اس سے ہم بنا سکتے ہیں اور کتنے ٹائم میں بنا سکتے ہیں تو پہلے یہ سٹڈی ہوئی تھی اب جو ہے اس کو ہم گھاتک ucav کہتے ہیں اس کا name change ہو گیا ہے ساتھ میں ایک کوشن جو ups پوچھتی ہے جو اس ٹائم پر کوئی ایجنسی چرچہ میں ہے کوئی لیبوریٹری چرچہ میں ups نے وہاں سے مہش تا فولنگ کر کے کوشن پوچھے ہیں تو اگر میں آپ بول رہا ہوں کہ ucav گھاتک ہے یہ critical technology بتائی جارہی ہے تو آپ کو لگتا کہ جب میں کہ رہا ہوں کہ یہ autonomous کام کرے گا remotely کام کرے گا تو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے remotely کام کیسے کرے گا اس کے لیے آپ کو data link شمتہ چاہیے یعنی کہ ground سے اوپر جب یہ basically fly کر رہا ہے تو اس میں لگتار data link connection چاہیے نا جو target کا data اٹھا رہا ہے وہ ہماری ground team کو پتہ لگے اس سے ہم other aircraft کو بھی same message بھیج سکیں یا ہمیں یہاں سے direction دینا تو direction وہاں تک پہنچنا تو چاہیے نا تو یہ شمتہ کون وکست کرتا ہے آپ کہیں simply DRDO لیکن DRDO کی different laboratories ہوتی ہیں یہ deal laboratory ابھی تھا وہ اس میں ایک طرف لیبوریٹریز دے دی تھی اور دوسرا ان کا location دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی book نکال نہیں اور جتنی لیبوریٹریز سب یاد کریں ان کی location نہیں جو چرچہ میں کیول وہ UPSC دیکھنا چاہتی کہ آپ curious ہیں کی نہیں جو دیش کے لیے مہتپون ہے کیا آپ اس کو مہتپون سمجھ کے تیاری کر رہے تو deal کی location ہے وہ ہے دہرہ دون تو deal اور deal سے دہرہ دون ایسے دھیان رکھے گا اور کام کیا کر رہی ہے یہ connection ستھاپت کرنے جو فلائٹ کنٹرول سسٹم چاہیے وہ بنا رہی ہے جانکاری دی گئی ہے کہ تیس ہزار فیٹ تک آلٹی ٹیٹ پندرہ ٹن سے اس کا وزن کم ہوگا اب یہاں پر ایک اور تقنیق کی بات کی ریل لانچ فور میسائل اب اس کے بارے میں بھارت کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ابھی زیادہ جانکاری نہیں دی گئی تو یو ایک ایک لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ ہے ہزار کلومیٹر تو آپ کہیں گے کہ ہمیں ہزار کلومیٹر چاہیے لیکن دارپا کے رئیے ضروری نہیں کیونکہ آپ کے پاس یو سی ایو وی ہے کیوں ارے یو سی ایو میں اس پانسو کلومیٹر والی مسائل کو لگائیے ساڑھے سات کہتے ہیں حالانکہ جو دارپا یو ایو ایجنسی وہ کہتے ہے کہ ہم یو سی ایو اس کا ایک اور استعمال کرتے ہیں تو بھارت بھی اس کا ظاہر سی بات استعمال کرے گا بھوشے میں مطلب یہ مطلب مسائل تقنیق استعمال کر ہم اپنے ایف سکسٹین پر اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں مطلب دوسرے فائٹر جیٹ پر ہم نے یو سی بھی لگا دیا تو ایک کچھ دوری تک تو آپ کا ایف سکسٹین چلا گیا اس کے بعد جو آپ کا یو سی بھی بھو ڈس کنیکٹ رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایف یہ آپ کو کلیر ہوا اب اس کے بعد جو ہمارے پور دیفنس منسٹر تھے انہیں جان کر دی کہ ہم اس میں انجن یوز کر رہے ہیں اور فلیوڈ تھرسٹ ویکٹرنگ کا استعمال کر رہے ہیں اب ہمیں پتا ہونا چیئے کیا ہے کیونکہ یہ مہت آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اگزاوسٹ ہے تو ایسے انجن میں شمتہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس والے ایریا کو موبائل رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر مجھے بتائیے یہاں سے اگزاوسٹ پیدا ہو ہیں اس والے ایریا کو اگر موبائل کر دے کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی یہاں جا رہا ہے تو آپ کو ہی لگتا کہ اس سے ہم جو شیئے پر چینج کر سکتے بلکل چینج کر سکتے ہم اس کو موبائل بنا سکتے ہیں مطلب ہم اس کی ڈیریکشن کو ہوا ہی چینج کر سکتے ہی تھرسٹر کی location سے رائی تو اسی ویسے ہم اس کو کہہ ہے تھرسٹ vectoring کیونکہ ہم بات کریں کہ ڈیریکشن چینج ہو رہی ہے تو آپ کو بتائی اور پروڈ سے سٹارٹ ہوا تھا پھر فائنلی اور پروڈ میں ہم نے ریسرچ کری کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں تو فائنلی جب سٹڈی کنفرم ہو گئی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہم نیکس ٹیج کے لئے تیار ہو گئے تو نیکس ٹیج میں ہمارا objective تھا کہ ہم flying wing design proper تیار کریں پروٹو ٹیار کریں فائنلی ہم نے کر لیا اب دیکھیں ریڈار cross section یہ اس کا ایک plus point ہے کہ اس کے ریڈار cross section کم ہوتا ہے یہاں پر میں ایک image آپ کو دکھائی ہوئی ہے اس کا کیول مطلب یہ ہے جس سے آپ سمجھ پائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھے گا یہ insect ہے bird ہے تو insect کا ریڈار cross section ہے اور زیادہ کم ہے یعنی ریڈار پر insect detect ہونے کی جو probability وہ کم ہوگی زہیر سی بات ہے اب یہاں پر آپ کو f117 دکھ رہا ہے یہ میں us کی range کی بات کر رہوں ٹھیک ہے پھر آپ f35 دکھ رہا ہے پھر بی 2 bomber دکھ رہا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ flying wing design ہے لیکن f35 ریڈار cross section وہ کم ہے 0.005 meter square اب UPSC آپ سے یہ نہیں پوچھے کہ data رہنے کی ضرورت نہیں ہے کی ریڈار cross section کی شیپ سے کم نہیں ہوتا یعنی شیپ اگر آپ نے باری کر دی تو ریڈار پر آپ دیکھنے کے چانسز کم ہو جائیں گے کیول یہی ایک فیکٹر نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی فیکٹر ہوتے ہیں اگر کیول یہی فیکٹر ہوتا تو بی ٹو کا جو ریڈار cross section ہے وہ f35 سے کم ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ کے دماغ میں سوال آنا چاہیے پھر اور کنسے طریقے ہیں جس کی ریڈار پر ہمارے جو دکھنے کے چانسز ہیں وہ کم ہو سکتے apart from playing with you can say geometry shape کے لاب اور کیا کیا ہم improve کریں تو دیکھیں یہاں پر میں نے دیا کوٹنگ بھی میٹر کرتی ہے آپ کی سنسر بھی میٹر کرتے ہیں جی ہاں یعنی کے جو سنسر ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے تو اس ویسے کس طرح کے سنسر ہیں کتنے سنسر ہیں location کیا ہے اس سے بھی ریڈار پروسیکشن پر impact ہوتا ہے یعنی کہ ریڈار پروسیکشن کو ہمیں کم کرنا ہوتا ہے تو جو ہمارا uc av دیتا ہے ریڈار کروسیکشن کم ہوگا تو سٹیل جو شمتہ ہے وہ improve ہوگی clear ہے آپ کو بات low reflective projection ہو جائے گا اس کا ریڈار جو سیگنیچر ہے اس کا low جائے گا ریڈار سیگنیچر ورڈ آ جائے تو اس کا مطلب کیا مانیں گے ریڈار پر دکھنے کی جو چانسز ہیں اس نے اتنا بڑا مطلب یہ والا area لے لیا مان لیجے اس کا جو اتنا بڑا surface area ہے اور دونوں مان لیجے plane ہے تو آپ خود ہی سوچئے جس کا surface area کم ہے تو اپوزیٹ جو drag ہوگا آئر کا وہ اسی میں کم ہوگا نا ہے کی نہیں تو سیدھی سی بات ہوگی تو زائر سی بات drag اس کا low ہوگا clear بات یہ اس کی advantage ہوگئی اب یہاں پر word use کے جارہ swift مطلب یہ کیا ہے آپ کو image دیکھ رہی ہے یہ uc av تیار ہوا آپ کہیں لگ تو رہا ہے یہ basically model ہے کہ ایسا یہ دکھے گا تو ابھی جو ہم نے test flight کی ہے وہ ہم نے ایک basic prototype کی ہے جس میں جو شنطہ ہیں وہ بھی ہم نے کم رکھی ہیں اب ایسا کیوں کیا کیونکہ شروعات میں ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ flight کے دوران data کو collect کرنا ہے take off کے دوران اور جب یہ finally land ہو رہا ہے اور جب وہ air میں ہے تو اس time پر ہمارے control system کس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو سارا جو data جب ہمیں مل جاتا ہے تب ہم refine model بنا پاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے جو defense minister نے کیا کہا کہ اب ہم نے جو testing capacity ہے یعنی کہ جو test ہے وہ ہم نے کر لیا ہے شمتہ پر بھی یہاں پر استعمال ہو سکتے دیکھیں لینڈ ہو رہے ہیں تو بیسی کے لئے US کا میں نے image دکھایا تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اچھا یعنی کہ انڈیا بھی فیوچر میں ایسے کرے گا پروٹو ٹائپ سے کیا ہوگا data collect ہوگا اب آپ کو بتا ہمیں پتہ لگ جائے گی لینڈ کی ٹیک آف کی اور جو آپ کی ویپن ز اور شمتہ نربھرتہ سے الگ ہوتی ہے اپنی بیس تقنیق تھوڑی نہ دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے US ہمیں بیس تقنیق دے گا بھلی ہم strategic partner ہوں نہیں اپنے سے بہت پیچھے کی تقنیق ہم دی جاتی ہے کارن اگر equal تقنیق دے دیں گے latest تقنیق دے دیں گے ہم برابر نہیں آ جائیں گے ہے کی نہیں تو اسی وجہ سے سرکشہ کے لیے رکشہ سنسادن ضروری defense capabilities ضروری اور اس کے لیے آتن نربھرتہ ضروری اس سامی بھارت اس طرف بہت سارے پریاس کر رہا اس سے پہلے بھی میں نے کئی ویڈیوز میں آپ کو different examples دیئے ہیں اب ذرا اس question کو دیکھ ہے what is MPATGM that was successfully test fired means they are defense research and development organization in january 2022 تو بیسکلی وہ current بیسکلی current سے question پوچھ رہا ہے ایسا تھا تو بتائی یہ کون سی category کا part ہے اب یہاں سے ایک direct question آپ کے لیے آپ کہیں گے جی سر بلکل features بتائیں گے کیونکہ question ہے write a short note یہ نہیں پوچھا write a short note on features of ucav یا features of ucav گھات کرا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب میں نے بات کی یہ critical technology ہے یہ ہماری self reliance کا example ہے تو آپ کو ان points کو بھی include loot چاہتے ہیں morning wale batch میں تو آپ جا سکتے ہیں study iq dot com पर seats available ہیں تیاغی live code لے آپ discount لے سکتے ہیں کبھی بھی آپ کوئی doubt ہے تو you can shoot me message on this instagram telegram پر connect ہو سکتے ہیں ویڈیو سے جو updates آتے رہتے ہیں اور یہاں پر current interface related کسی current کا کون سے topic میں کیا connection ہے وہ بھی update daily آتا ہے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے keep learning ملتے ہیں